بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے محسن جناب حضرت مولانا حافظ محمد فاروق عبداللہ صاحب ولم یکنہو شریفن فیلم الکر ولم یکنہو ولیوں میں نظن وکبر وکبر ہو تکبیر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکہ حمید النجید اما باد فاغ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مالک ادا بہت شکر ہے کہ جس مال کے قائنات نے اس کے گزرے دور دے اندر اپنے کرچ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائیے اور تُسی دوست احباب حضور اگر ماما پہنا بڑے پیار تے محبت نعلمہ سے مغرب مسجد اندر ادا کر کے مسجد اندر تشریف فرما جے اللہ توڑا سارے اندھا آنا قبول و منظور فرمائے اور اللہ آج دی اے حاضری جڑیئے نا اپنی تربارے گا اندر قبول و منظور فرما کے قیامت علی دن ساڑے لئی ذریعہ نجات بنا دے میرے محترم بھائیو آج دے دور دے اندر اللہ دے کارچ بین آیاں پھر قرآن و حدیث دیاں مجلساں سننا اور سنانا یہ سمجھ لو کسے عزاز تو کٹ نہیں کسی مبارک بات تو کٹ نہیں یہ بات یہ پر فتن دور ہے فتنے اندہ دور ہے اور اللہ پاک نے توانے چنے ہیں اپنے کارواز دے اپنے دین دیاں باتاں سنن وازتے چنے ہیں ایک معمولی بات ہے کہ اللہ نے اپنے کارش بیٹھن دی توفیق بھی عطا فرمائی ہے اور اپنا قرآن اور اپنے سونے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے تو بھر قیف میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرانگا میں انشاءاللہ بڑی جامعہ اور مختصر گفتگو کر کے نماز شہادہ کرانگے اور پھر توڑے ساتھی آماز کے زیافت احتمام میں میرے محترم بھائیو آج ایک چھوٹا جا چھوٹی جی برائی ساڑھے معاشرے دے اندر لیکن جنہی نصور دی طرح پھیل گئی ہر کار دے اندر ہر دکان دے اندر ہر بزار دے اندر ہر سکول اور کالج دے اندر حتی کہ کوئی ایسی مجلس نہیں جتے وہ برائی نہ پائی جائے بلکہ مسجدہ دے اندر مدارس دے اندر کیوں برائی وہ کی ہے چھوٹ دی بیماری چھوٹ جڑے نا ساڑھے معاشرے دے اندر آم پھیل گئے چھوٹا بڑے اندر بول رہے ہیں بڑا چھوٹے اندر بول رہے ہیں ماں اپنی بچے اندر بول دی پہ یہ بچے اپنے والدین دے چھوٹ بول دے پہ دوست احباب آپس دے اندر چھوٹ مار رہے ہیں کار دے اندر ہی بندہ مجود ہے پوچھ دے کتے ہو جی میں جناب اپنا کار مجود ہی نے میں دوسرے شہر گیا ہوں بندہ لوگ رہتا ہے میں جی کاموں کی بیٹھا میں اکاڑے بیٹھا وہ فون کرنا نہیں سمیدہ یار اکاڑ ہی نہیں اندر کام سی وہ شہر دے اندر مجود ہی نہیں تو تربیہ تو فرقے بچے دیکھ دے نے بڑے چھوٹ مار دے پہ انہیں چھوٹ بول دے پہ انہیں وہ بچے اندر بھی اوہی خراب بھی اوہی عیب بچے اندر بھی شامل ہو جانتے ہیں اور بچے بھی چھوٹ مارنے شروع کر دے تو لہٰذا جنہوں بڑے سچنوں بولنگے سچتہ ساتھ دیں گے سچائی دی بات کرنگے تو انشاءاللہ پھر بڑے اندر جنہوں ایک خوبی پیدا ہوئے گی پھر چھوٹے انہوں دیکھو دیکھیں چھوٹے اندر بھی خوبی پیدا ہو جائے گی تو آج مختصر جو وقت اندر سچتے فوائد اور چورتے نقصانات کی انہیں ذرا توجہ دے نال سننا نبی علیہ السلام دے فرمین بے شمار نے میں چند حدیثیں سنا کے بعد اختتام کرنا ہے ذرا توجہ کر دے جائے رابطہ قرآن سنے آجیب اللہ جو جلال علیہ وآلہ فرمان دینے میرے مبو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ دے ہوئے جنہیں ساری کائنات بنائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرگی دے ویچے انڈا نروشن دانو سدا روزی پہ آ دیندہ ایک نگرہ مصدا کی تیڈائی فیٹ ترکھیا سج جائے کہ میں چون چون کردہ باہر نکلیاں بچائے بلی نوے کے ماول نصدا پجدائے آگیا دشمن آگیا دشمن مانوں دس دائے اوہ سج جنتے دشمن دینوں کینے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مان دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہنے رہنے کی میں جوڑ پہ جڑ دے بندے آپ تیرے نے کاری گر گوشد ہڈیاں پہ جوڑ دائیں بندے کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائیں ذرا پیچھا مار ہاں چاہتی ویہاں کا تپنی نو مہینے آوالی لمبی رات اپنی پانی دے بس ایک کترے تو ہی گل سمجھائیے پانی دے بس ایک کترے تو ہی گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے چل ذرا بے غتوں گامت مجھانوں گوبر پہ شاب خون دیاں اونا تھا وانوں پہ شاب خون دیاں پیٹ وچ پہ شاب خون دیاں کٹھیاں نیرانے پیٹ وچ پہ شاب خون دیاں پیٹ وچ کٹھیاں نیرانے کالے تھنا وچوں نگلن چٹیاں تارانے مکھن دو دملائیاں بندیاں راج نائے پھر جدوں بلاوے مالک کند کر پجنائے تو اے گنی اسیاں فقیر اس رچ شک نہ رائیے ساری دنیا اللہ پاک ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سازی ہور شریک نہ سانی کائیے پتھر وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے 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 پتھر وچ کیڑا نہ ڈنڈی پہاں دس دائیں اُتھے بس اکودی گال سنیں آجے اُتھے بس اکودی پہنچ رسائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے آنا اُس اللہ دا قرآن سنان لگاں کہے نا دے سردار پیغمبر تے قرآن اُتھر ہے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمان اُتھاک اللہ وَكُرُونُ مَسَّادِقِينَ اللہ فرمان دینے جڑلو ایمان لے آئینے اللہ کنو ڈر جاؤو اللہ دا خوف اپنے دلان دے اندر پیدا کرلو دعا کرو اللہ غلط بہتر فرما چھڑے اگر کئیاں دینا تو یہ مسئلہ مولانا شریف صاحب نے پتا ہے اللہ ہی تفیق دینا اللہ ہی تفیق تو بغیر تے چند کلمیں بھی نہیں ہونے جو اللہ نے چاہے جو چند باتا قرآن دیشنیاں کرانگے جو میں اللہ نے منظور ہونا ہمیں کام ہونے اے لوگوں جڑے ایمان لے آئے ہو اللہ کنو ڈر جاؤو اللہ کنو ڈر جاؤ سچیاں دا سا دینے سچیاں دینہ آل مل جانے اللہ سچ ہے سونا نبی سچ ہے رب دا قرآن سچ ہے اللہ دا دین سچ ہے احمدوں دے رہنمالی اویروں اللہ سونا سچے دینہ ڈیمانڈا کر رہے اللہ فرما دے میرے بندے تُو سچ بولے آکر سچیاں دا سا دے آکر چھوٹے آ دینہ آل نہیں ملنا چھوٹے آ دا ساتھ نہیں دینا اللہ اکبر اللہ اے نہ سچ بولے اللہ پاک دے نو سچیاں دے کائناد سردار پہ گمبر چناب محمد سل اللہ علیہ وسلم فرما دینے علیکم بھی صدق میرے نبی فرما دینے سچنوں لازم کر لونا اے سچنوں پھڑ لونا اے سچنے کی ملے کے جاندہ اے سچنوں پھڑ لونا اے سچنوں پھڑ لونا اے سچنوں پھڑ لونا حتی یوں کتابہ انداللہ صدیقا اور میرے نبی فرمان دین اللہ دے نزدیک سچا ہی لکھے آجام دائیں نال آپ نے فرمایا دیزدہ دوسرے حصہ وَعِيَاكُمْ مَلْكِ زِبَاب آپ فرمان دیرے چھوٹنوں چھاٹ دیو چھوٹ کنوں بچنائیں جڑا چھوٹے یہدی علی الفجور گناہ دی طرف لے کے جاندائیں تے گناہ انسانوں جہنمہ لے کے چلا جاندائیں میرے نبی فرمان دینے جڑا بندہ چھوٹی بول دا ریندائیں چھوٹیاں گلنا کر دا ریندائیں اللہ دے نبی فرمان دینے حتی یوں کتابہ انداللہ قذابان اللہ دے نزدیک پھر چھوٹا لے حدیدہ جاندائیں دنیا جویں چھوٹا ہے قیامت اللہ دن میں چھوٹا ہوئے گا اندھے چھوٹ دی وجہ تو اللہ پاکنوں جہنم دن در سوٹ دے گا نا دعا کر اللہ محفوظ فرمائے اللہ ساتھ بولن دی توفیق آتا فرمائے میرے بائیوں اسلام تو پہلے بھی لوگ سچی بات والے نوں پسند کر دیسن اب اگلہ صحیح البخاری چلی گیا شاہِ روم نے نا روم دا شہر ہے اٹلی شہر یورپ دا شہر ہے جدوں نے پتا چلے لے نا اللہ دے سونے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوہ دا دعویٰ کر لے نبوہ دا اعلان کیتے ہیں انہیں اپنے ملک دے اندر اعلان کروا دیتے ہیں ایتھوں اگر میں مدینہ شہر دا کوئی کافلہ قدرے نا انہیں نو میرے کن لے کے آ جاؤ اختصار کرتا جاما ابو صفیان دا کافلہ شام دے لکے دن در گیا آ اس روم ملک دن در گیا نا اندے سپائیاں نے اندے کافلے نو پکڑیا لے آ کے شاہروں دے سامنے بٹھا دن دنے شاہروں کے اندر اتوا دے اندروں اس نبی دا رشتہ دار کونے جڑا نبوہ دا دعویٰ کرن والے ان دا رشتہ دار کونے ابو صفیان کے ہو گیا نا آندہ باشا جی میں ان دا رشتہ دار لگنا ہوئے میں ان دا رشتہ دار لگنا ہوئے میں ان دا قرابت دار آ رہا ہوئے انہیں ابو صفیان نوں بٹھا دیتانا آندہ کر رہے بھو ہوں منی انہوں میرے قریب کر دے ہو وہ آدموں ہو اندے ساتھیان نوں اندے پیچھے بٹھا دے ہو کہ اندہ ابو صفیان ہون میں تیرے کلوں سوال کرنے نے لوکانوں کے لگام انہیں سائلو الحادہ انہاں دن رجل میں اندے کلوں اس بندے دے بارے سوال کرنگا اندے بارے اندے کلوں سوال کرنگا اے جے گر چوٹ بولے فکزے بو ہو تو زندہ چٹلا دے نا چوٹھا قرار دے دے نا اللہ اکبر اللہ میرے بائی ذرا غور کر دے جائے دے توجہ کر دے جانا اے نا اللہ اکبر اللہ انہیں تھے نا اپنے سامنے نوں بٹھا لیا ابو صفیان ہون کے ساتھیان پیچھے بٹھا لیا تو ان سوال شروع کر دن دے اندہ ابو صفیان نبی کی آنڈر کر دے تو ابو صفیان اندہ او نبی آنڈر اعبداللہ وَلَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْعَا اللہ دی بانت کرو اللہ نا لکس نو شریق نہیں ٹھرانا اللہ دی یہی بات تا کرنی آنے اندہ ہے ہورکی حکم دین دینے اندہ ہے وَيَّا مُرُونَام بِسَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ وَسِّلَاةِ وَالْعَفَافِم او نبی نواز داو حکم دین دینے زکار دا حکم دین دینے پاک دامنی دا حکم دین دینے رشتہ داریاں ملان دا حکم دین دینے اے اندھا ابو سفیان اے تے داسوں میں کدھی چوٹ بھی بولے آئے کے نہیں اندھا انہوں نے کدھی چوٹ نہیں بولے آئے او کس گلدہ آرڈر کر دینے ابو سفیان اندھا او سچ دا آرڈر کر دینے سچ بول دینے ابو سفیان اندھا حافظی بریجر نے فطول باری دیندر لکھے آئے نا صحیح اور بخاری دیندی شراب کر دینے ابو سفیان اندھا میرا دل کر دینے میں چوٹ بول دینے اس نفید بارے چوٹیاں کلا کر کے اپنے کنوں بیان کر آئے پر منہوں لوگ کا دا در سی کدھے میں چوٹا نہ لکھے آ جاوہاں چوٹا دیندروں شامل نہ ہو جاوہاں اللہ اکبر اللہ منہوں اسے ڈر دی وجہ تو لوگ کہن گے چودری بندہ چوٹ بول دینے سردار بندہ چوٹ بول دائے نا اس ماتے میں چوٹ کوئی نہیں بول لیا اللہ اکبر اللہ میرا میر اسلام تو پہلے ہوئی سچ بولنے نو عزت تھی جاندی سی جڑا بندہ چوٹ بول دا سی اور نوزلیل سمجھے آ جاندہ سی اور نوکم کر سمجھے آ جاندہ سی نا اللہ اکبر اللہ آنا میں تنداز دا جانا سچ دیتے فیدئی بڑے نے سچ دیتے جناب اللہ پاک نے فوائیں دی بڑے رکھے نا آج جنگ تبو کو لگ گئے ساری کہنا دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کہنا دے سردار نبی جنگ تبو تیلان کر چھڑ دے نے آپ فرمان دے میں نہ تامن کرو سی اپا تامن کر دے بینے کلے عثمان میں کھڑے ہو کے ساٹے نو سو امڑ دے چھڑے آئے پجاک کوڑے دے دیتے نے آپ فرمان دے میں نگتی بھی چاہی دیے جناب عثمان کا ہر گئے نے میرا بھائی پریوئی درمو دنار دی تھیلی لے کے آئے نے دس ہزار درمو دنار یہ جس میں لیب ساڑھے پانچ کلو سو ماں میرے مصطفیٰ کو لے کے آئے نہ حضرت تھیلی کدھی ایدھر کرتے نے کدھی ایدھر کرتے نے نالے فرمان دے میں ماں ذرہ عثمان ماں آمیلا بادہ حادلیوں عثمان آجتوں بعد کوئی عمل ناوی کرے اندھے جنہ جان لی اے نہیں کافی اے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سی آپ پانے سی آپ پانے نا تھیلی بڑا تعاون کیتا ہے ایک بندے میں ایک مٹھیلے بھی ساری رات میند کر کے انہیں مٹھیلے آکے حضرت نو دیتی جو خجورہ دی آپ نے لٹیتے پا دیتی آپ فرما دنے لنے اندھے ہی بڑا زرعتہ فرما چڑے ہیں گرمی دا موسم میں حضرت کعب بن مالک فرما دینے میرے کو سواریہ بھی موجود نے پیسے بھی موجود نے تے اے نا خوشحال میں قدی ہوئے ہی نہیں جنہ ہونسا فرما دینے اللہ دن نبی کافلہ لے کے نکل پہ میں پیچھے رہ گیا حضرت سفر کر دیا کر دیا تبو دندر پہنچ گے میں اے ہوئی سوچے ہم چلا جان گا کل مل جان گا کل مل جان گا کر دیا کر دیا میں لیٹ ہو گیا سونے نبی جنگ تبو دندر جنگ دے موقع دے پہنچ گے نا اللہ دے پاک پیغمبر اسلام پہنچے نے فرما دینے ماں فالا کعب بنو مالک اور لوگ کو اے دسوں کعب بن مالک نا کی بنے آئے بنو سلمہ کبیل نے دیکھ بندہ کین لگا سونے آئے انہوں حسن نے انہوں غرور نے پیچھے چھڑ دیتا ہے حضرت مواز بن جبل فرما دینے سونے آئے اللہ دی کسم اسی مقاب بن مالک دیندر انجدہ کو یعب نہیں جے دیکھے آئے میرے نبی چوپرے نے حضرت واپس آئے نا کعب فرما دینے میرے دل دے اندر بڑے چوٹھائے میں حضرت کرو نکل جا مانگا آپ دی مجلس دے اندروں بریوں جا مانگا پر سونا نبی جیدو مدینہ پاک مزدے نبی اندر آگے نا میرے دل دے اندروں سارے ہی چوٹ نکل جان دینے میرے دل دے اندر سچ پیدا ہو جانتا ہے اللہ دے پاک بغنبر نے صلات و مسلام دے سامنے میں سچی گن کرنا حضرت دیکھو اسیتوں سے عالی لوگ آئے نے اینا آپ نے اپنے غذر پیش کیتے نے لوگ چلے گے نے میں سونے نبی دے سامنے آکے بیان جاننا میں آمنا نا دے نبی جی سونے آم اگر کوئی بندہ ہو رندانا میں چوٹ بول کے نکل جانا سی پر سونے آم سچی گل کرانگا امہ حاضر آم فرمان دینے اینا سچی گل کیتی ہے امہ حاضر فاقاد سادا کا اس بندے نے گال سچی گیتی ہے پر آم فرمان دینے حتہ فاکم حتہ یا قضی اللہ علی کا ایتھو کھڑا ہو جا اونی دیر تا کسی دنہ گال نہیں کرنی تیرے بارے جو اللہ فیصلہ کرے گا نا اوہی فیصلہ منیا جائے گا حضرت کا فرمان دینے میں اٹھ کے چلا جاننا بڑا پریشانہ لوگ مدینے دیندر سانو بلانا چھاڑ دیندر مدینے در اسطا بسی مدینے دیا سڑکا بسی مدینہ شہر بسی پر ساڑے تے تانگ ہو گیا فرمان دینے کام برمان فرمان دینے لوگو ساڑیاں جاننا ساڑے تے تانگ ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر صلات و سلام دے سیابا سانو بلان دے کوئی نہیں کر دیاں کر دیاں چالی دین گدر گے میرے چاچے دا بیٹے دا باغے نا میں اٹھے چلا گیا میں انو ملے آم چاچے دا بیٹا آم دے میں تنو بلانا ہی نہیں جنی در اللہ تیلنا دا رسول تنو نہیں بلائے گا فرمان دینے بار نکلے آم غسان دے شہر دا باشا دا ایک ایلچی منو ملدہ پی لبدہ پی خات دے اندر لکھے آم خات لکھے آم پتا چلے تیرے رسول نے تنو چھڑ دیتا آ جانا ساڑے نا مل جاؤ اسی تیریاں بڑیاں قدرہ قیمتہ کرانگے اسی تنو جناب بڑیاں چودرہ آم دے آم گے حضرت کاب بن مالک فرمان دینے خات دے کر کے تنو اندر سوٹے آم آسمان نا ولو کھ اللہ سونے آم ہوں تے تیرے بندے دے امام تے ڈاکے پہنے شروع گئنے اللہ سونے آسانی آم فرما دے چالی دن گزر گے نا سونے نبی دا کا صدا گیا آم آم دے کاب توں تے تیرے دو ساتی حلال بن میا مرار بن ربی انا تینا دوار نبی الاسلام نے آڈر کی تے اپنی بیویاں تو لاغ جاؤ چالی دن گزر گے پھر مزید دس دن گزر پنجان دن گزر گے پنجان دن جدو گزر گے پنجان دن تو بعد فجر دن مال پڑھ کے میں اپنے قرد چھت مجود آم ادھر سونے نبی تیل قرآن تاردتا وعلى السلاسة الذین خلفوا حتی اذا زاقت عليهم الارض بما رہبت وزاقت عليهم انفس وزنو اللہ مجا من اللہ الا الی سم تاب عليهم لیتوب انہ ان اللہ ہوا تم واب الرحیم اللہ دے پاک پیغمبر اسلام فرمان دینے آب تین بند آدھی اللہ پاک نے توبہ کمون کر لئی حضرت کاب بن مال فرمان دینے سلا پہاڑی دے میں وے کے آگ ایک بندہ جڑے آتے من مبار کان دین دا آب شیر کاب اپنا مال او کاب مال تین مبار کان خون ادر اک بند نے دو ڈا لہ دی تین یار بی لگ نے دو ڈا لہ دی تین دو مال 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 اللہ دی طرف ہوئے ایک خوش خبریت نہ ولوئے جناب کعبی مالک فرمان دینے سنیا پھر جڑا میرا مال لینا میں اللہ تلنا دے رسول واسطے وقف کر دینا آپ فرمان دینے نا ناکاب کچھ نہ کچھ اپنے کون بھی رکھ لیں حضرت کعب فرمان دینے سنیا پھر خیبر والا مال میں اپنے کون رکھ لینا باقی اللہ تلنا دے رسول واسطے وقف کر دینا دینا لے فرمان دینے حضرت سچ بول دی وجاتوں اللہ پاک رہے ایسی عجتہ دے چھڑیاں نے توہٹے تے قرآن بنا کے نا دل کیتا ہے سچ دی وجاتوں اللہ نے عزت میں دی 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 یہ قیامتہ قرآن پڑھے آ جائے گا اینا صحابیاں دی عزت بیان کیتی جائے گی محبوب سونیاں میں وعدہ کرنا ایک تو بہت زندگی دے ہم در چوٹ نہیں بولا گا چوٹ توسی بھی ہم بندے اندرینے چھوٹنا بولیے پھر کام نہیں چلدہ کام نہیں چلدہ کاروبار نہیں چلدہ بڑی پیاری بات مولنا لکھی اور جیم جدوں سے تو مادے پیٹے اندر جیم جدوں سے تو مادے پیٹے اندر دس او تھے کون سی رزق پچان والا آج ہویایں جوان تے آغنائے میمہ بڑا بہادر کمان والا او نا کر مان اپنی جوانی تے نا کر مان اپنی دولت تے مطے وقت آگے مانگ کھان والا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما بھائی جاندرہ غور کر دے جانا منافق بندہ ایک حدیث اندراندہ آیات المنافق کی سلا سن منافق دیا تین نشانیاں نے صحیح اور بخاری دی تی تی نمبر وے صحیح اور بخاری دی چونتی نمبر ویعت اللہ دے نبی فرمان دے اربعون من کننا فیہنا کانا منافقا خالصا جڑے بندے اندر در اپنا محاصبہ کرنا ہے تو بھی اپنا محاصبہ کر میں بھی اپنا محاصبہ کرنا میرے بزرگ بھی اپنا محاصبہ کرئے ذرا غور کر دے جانا میرے گا ماما پہنا میتے آم دینا گل سون دے جایا جے آپ فرمان دے جڑے بندے دے اندر چار خامیاں نے چار خرابیاں نے چار خسلتاں نے آپ فرمان دے نے او بندہ پکا منافقے جے اندر ایک خسلت پائی گئی ایک فیصد منافق دو پائیاں گئیاں دو فیصد تین فیصد جے چار نے پھر پورا دا پورا ہی منافقے سیاپیاں دے نے سونے آم دسو دے سے ہی کیڑیاں کیڑیاں خرابیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسل لگے چار چیزاں آپ فرمان دے نیزہ حدہ ساکازہ با جیدوں بندہ گال کرے چوٹ بولے جیدوں میں گال کرے اب بولو دھری جان دے جیتاں نکوش نہیں کہن لگے جیدوں گال کرے چوٹ بولے وائزہ خاسمہ فاجارہ اللہ دے نبی فرمان دے جیدوں چکڑا کرے گالہ کڑے سونا نبی فرمان دے آ فرمان دے نیزہ آہدہ غادارہ جیدوں وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے وائزد تو مینہ خانہ جیدوں امانت رکھی جائے امانت دے ہم در خیانت کرے میرا ویر درہ غور کر لینا امانت خیانت کرنا وعدہ خلافی کرنا گال کرے چوٹ بولے جیدوں لڑائی کرے چکڑا ہوئے گالہ کڑے اللہ دے نبی فرمان دے نے جن دے اندر چار خامیاں نے پکا منافقے جیدوں ایک بھی خرابی پائی گئی ایک بھی خرابی اندر پائی گئی اللہ دے نبی فرمان دے نے پھر منافق دی ایک خسلت دے اندر پائی جان دی میرا ویر چوٹ بولیا تیرے کنو رحمت دا فرشتہ دورو جان دا ہے آج جامعہ تر مزید اندر لہے آئے نا اللہ دے نبی فرمان دے نیدہ ایک بھی خرابی اندر پائی گئی اللہ دے نبی فرمان دے نبی فرمان دے نیدہ فرشتہ رحمت دا دورو جان دے کیونکہ چوٹ بول دے اندھے چوٹ دی بدبودی وجاتوں کائنا دے شردار فرمان دے نے ایک میل فرشتہ اندھے کنو دورو جان دا ہے نا اللہ ہم اکبر اللہ میرا بھائی درہ غور دے کر دا جانا دنیا چوی خرابی دنیا چوی عذاب دے آخرت اندر بھی عذاب صحیح اور بخاری دی لمبیر وید دے اندر لے آئے میرا نبی فرمان دے نیدہ جنو فرشتہ سیار کران واسطے لے کے گئنے میں ایک منظر ویکھے آئے ایک بندے نو زمین تے لٹایا ہے ایک بندہ کھڑا اندھے ہاتھ دے اندر کتیر ہے اندھا چیرہ چھیل کے راکھ دے اندھے جنو چیرہ چھل دے ساری سیڈ اندھی چھل دی تھی جان دیئے پھر دوسری سیڈ نو چھل دے اندھے اندھے پہلی سیڈ تھی گھو جان دیئے میں گئے جبریل تے مکائل ایک بندہ کونے اندھنا سلوکی کیتا جا رہے ہیں آن دنے حضرت جی تو ہڈی امد داؤ بندہ جڑا سبا سبا ناشتہ کر کے نکل دا سی چھوٹ فلان دا سی اندھا چھوٹ دنیا تے پھلایا جان دا سی لوکہ نو ہسایا جان دا سی حضرت جی ان چھوٹے نے بولے نے دعا کر اللہ محفوظ فرمائے ایک قیامت تاک لین دینا اے ہوئی سلوک اور اے کبر دے اندھر تے آخرت دے اندھر آخرت دے اندھر بھی رسوات کنہذاب دنیا تے بھی زلت تے آخرت دے اندھر بھی زلت اللہ اکبر اللہ آ میرا بائی ذرت وجونا سندہ جا تیرے میرے پین و مرشد ساری کہنا دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اوہ سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کا سر چھڑی کوئی نہیں سونے نوں بنان دی ساٹیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیا بھی گلہ سب سے سمجھا گیا ان لوڑ نے سرین دی تی پوراں پر جان دی ان لوڑ نے سرین دی تی پوراں پر جان دی اوہ جا گوے چھے تم پہ گئی نبی سلطان دی اللہ اکبر اللہ اس نبی دے فرمان تے نوں سرانا پیانا احمدوں دے رین والے اوویروں تے دوستوں بدرگوں رہتے آننا سنے آجے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دے نے چھوٹ بولن والا دنیا چوی زلیلے کبر اندر بھی اضامنے آخرت اندر بھی اگر توبہ نہیں کیتی رسوا کم عذاب نو ملنگے اللہ او اللہ آپ فرمان دے نے تین بندیاں والے اللہ پاک نے نظر رحمت نا ویکھ نہیں کوئی نہیں اونا نا کلام کرنی کوئی نہیں اللہ پاک نا نو سخز آمدے دے گانا سونے آن کےڑے کےڑے بندے نے اللہ دے پاک نبی فرمان دے نے آنا میرا وید نتیان نا سن لینا آپ فرمان دے نے المصبر و ازارہ خون جڑا پنا تیبا لٹکا دے دا ہے شلوار تہنیا تو تھلے راکھ دا ہے میرا نبی فرمان دے اللہ رحمتی نظر نہ نہیں بیکھنا والمنانو احسان جتلان والا جے کسے دے نیکی کی تھی آنا او بھائی جتلایا نہ کر کسے نہ چنگا سنو کی تھی نا جتلایا نہ کر کسے دی مدد کی تھی آنا جتلایا نہ کر رشتہ دار دے کم آیا ہے نا جتلایا نہ کر یار بیلی دی مدد کی تھی آنا جتلایا نہ کر آ فرمان دے نے دھوجا بندہ جتلان والا احسان جتلان والا تیجا بندہ بالمنفے کو سل آتا ہو بالحلف القاضب میرے نبی فرمان دے نے چوٹھی قسم کھا کے اپنا سمان ویچر والا اپنے سمان دی خرید و فروخت کرن والا ساری کہنا دے سردار نبی فرمان دے نے چوٹ بول کے چوٹھیاں کشما کھا کے اپنا مال ویچ دین دا ہے اللہ پاک اندروں برکتہ ہی اٹھا لے دینے برکت اٹھان دا مانا کی ذرا سمجھ لینے احمدوں دے رینوالے عویرہ دکانہ بڑیاں نے کاروبار بڑھے نے پوریاں نیلاتیاں کاروبار بڑھے نے ملازم بڑھے نے گڑیاں بڑیاں نے دکانہ بڑیاں نے کاروبار بہتا ہے پیسے زیادہ دینے پر انہوں سے نہیں سکون نہیں ملدا ایک گولیاں خواب آور گولیاں کھا کے سندا ہے اللہ دا شکر دا کریاں کرنا جی اللہ تنہی میں نید پا دیندا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جامعہ ساری کہنا دے سردار فرمان دینے نہ تین نہ مالاللہ پاک نے نظر رحمت نہ بیکھنا ہی کوئی نہیں دعا کر اللہ محفوظ فرمائے جے بندہ چوٹ بولنا شروع کر دینا پھر چوٹ انسانوں فقیر کیاں تک لے آجانا ہے اس نے کوئی دلیل کی اب احلیک نبی دے بیٹے نے اور رب دے قرآن نے نقشہ کھچے ہیں دعا کر اللہ قرآن دی بہار نصیب اللہ دا قرآن نقشہ کھچ رہے ہیں وَجَاؤُوا عَبَاهُمِ شَائِبْكُرْ قَالُوا یَا بَانَا اِنَّا زَحَبْنَا نَسْتَبْقُوْ وَتَرَقْنَا يُوسفَ اِنْدَمْتَائِنَا فَاقَلَهُ الزِّبُوْ وَمَا أَنْتَ بِمُومِرِ الْمَنَا وَلَوْكُمْنَا صَدِقِينَ وَجَاؤُوا عَلَاقْمِي سَهِ بِدَمٍ قَذِبٍ قَالَبَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنفُسُ کُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَانُ عَلَا مَا تَصِفُونَ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے جنابِ یوسف علیہ السلام دے پراؤں اپنے پرانوں یوسف علیہ السلام دے پراؤں وہ نے جنابِ یوسف نوں کھون در سوڑ دیتا ہے باپوں آ کے کندے نے پہڑیا کھا گیا ہے باپ اندہ پتروں میں نوں پتہ ہے سارا معاملہ چوٹا موٹھا ہے پر تُسی ان کی کندے جے تُسی اندیاں گلنا سنام دے ہو فَصَبْرٌ جَمِيلٌ میں اللہ دے ذاتے سبرِ جمیل کرانگا اللہ میں نوں سبر آتا فرماتے میرا میں سبری کر کے وہاں مانگا اے ناپ پرامانے ایک چوٹ بولے آم بائی جانم پھر چوٹنوں بچانوازتے چھتی سال تک چوٹ بولنے پہنے ان حالت کی بن گئی ہے فقیریاں تے آگے پہلے دو ٹیم دی روٹیوں بھی جاندی رہی ایک ٹیم دیوں بھی جاندی رہی دو دھ پانی مل دا ہوئی جاندی رہی جنابِ یوسف علیہ السلام نوں اللہ نے اجدہ دیتی گا تحتیں بھی سر تے بٹھایا داشا بنا دیتا ہے پرائین تے کی کیرنے کالو یا یا ایوہالعزیز مسانا و اہلنا الزر و جنابی بی ذات مججات فاؤ فیلن الکیلا و تصدق علینا ان اللہ یا جزل متصد کی آن دینے عزیزے مصر جی باشا جی گال سنے آجے عزی ہے تے نبی زادے آن ساڑا باؤں بھی نبی ہے ساڑا دادا بھی نبی ہے ساڑا پردادا بھی نبی ہے آن ہے تے نبی زادے آن پر پکھانے مجبور کر کے توڑے سامنے کھڑا کر چھڑے آن جے سانو صدقاتے لگ دا کوئی نہیں پر پجبوریے میں دیا آ گئی آنے آتھ تھوڑی جی پونجی لے کے آئے آن جڑے کو چار دانے بندنےوں بھی دے دے ہو وقت صدقہ لے نا اسی چھوٹ بولے آئے تیری میری بولی دے اندر چھوٹ نے تو تک بنچایا جہ تیرے دارتے لے آکے فقیریاں تے تیرے دارتے لے آکے کھڑا کر دیتا ہے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے پرامان چنگا سلو کی تانا بھائی جاں چھوٹ بولے گا دنیا جوی زلطہ نے آخرت اندر بھی رسوائیاں نے آمیتن اداس دا جاما بات مقاما چھوٹ نہیں بولنا تیرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت طلحہ بین و بیعد اللہ فرمان دینے سچا مسلمان کون سچا مولانا مسلمان تو میں اپنے اپنے مسلمان کے نیا سچے مسلمان دی ذرا طریف سنی بڑی مختصر جی طریف تیرے میرے مصطفیٰ نے کی تھی آنوالہ کھایا آگے کہنے لگا اہل نجد دن درو آیا حضرت دے سامنے بیہ گیا آمدہ سونیا اللہ دے نبی جی میں نوچاند گلنا دو سو میں آنا تے عمل کرا میرے نبی فرمان دے نے پنج ویلے دی نماز پڑھنی ہے زکاة ادا کرنی ہے رمضان و مبارک دے روزے رکھنے نے صدقہ خیرات کرنے حاج کرنی ہے آمدہ سونیا اس طولاوہ آف فرمان دنے فرضے باقی کریں نفلیے فرض ضرور ادا کرنے اٹھ کے جان لگ گئے ایک گالوں میں کیٹی یاد کر لے اپنے دل و دماغ دی تختی دے اندر بٹھا کے لے دارام آمدہ سونیا جو دس آجے نہ وعد کرانگا نہ کٹ کرانگا کائنات سردار فرمان دنے اوہ میرے ساتھیوں قد افلاغا ان سادا کا قد اسلاما ان سادا کا داخل الجنناتا ان سادا کا میرے نبی فرمان دنے اگر انہیں گال سچی کی تیئے انہیں بات سچی کی تیئے میں ساری کائناتا سردار محمد کے نا اللہ نے اس ایک عمل دی بجا تو ہی اللہ پاک نے جنت اطاف فرمان جیتی ہے صرف ایک عمل نہ کٹ کرنا سونے نداستہ نماغ پانچ بیلے دی پڑھنی ہے زکاہت ادا کرنی ہے اللہ نے مال دیتا ہے پھر زکاہت ادا کرتا ہے ایفیس اللہ کی بچٹا ہی ہزار اللہ نے رمضان سال رمضان روزے نے ایک فرضی ادا کرنے اللہ نے مال دیتا ہے استطاعت دیتی ہے اور اللہ نے صحت دیتی ہے اور مال دیتا ہے اللہ نے کارجا کے بیعت اللہ دا حاج کرنا ہے اچاندے کملنس ہونے نبی نے دیسے کہ اندہ میں نہ باد کرانگا نہ کٹ کرانگا حضرت فرمان دینے اگر انہیں گال سچی کی تھی اللہ نے جنت ادا فرما چھڑی میرا بھائی بچے آنا بھی چھوٹ بولنا بولو اندہ مطلب بول دے ہو ہاتھ کڑا کرو ہاں جڑے جڑے نہیں بول دے بچے آنا چھوٹ بولنا نہیں اب دیکھنا میں حدیث سنا لگا ابو دعوت دیرویت جناب عبداللہ بن عامر فرمان دینے سونا نبی ساڑے کارام دینے میری والدہ اللہ دے نبی نیتاوت پکان دینے کائنا دے سردار پہ غمبر ایک دن تشریف لے آئے اندہ آکے میرے نبی بیان کے نام میری ماں نے منہ بولایا اندھی عبداللہ بیٹے میری گال سن لائے تہہ میرے نبی فرمان دینے نہیں بی بی عبداللہ دی امی گال سن تو اسے بچے نو کچھ دینا چانی ہے کہ نہیں اندھی اپنی مٹھی کھول دین دیئے اندھی عزر جی آ میرے ہاتھ اندر کھڑوں پورے میں اپنے بیٹے عبداللہ دینا چانی ہے اللہ دے نبی فرمان دینے بی بی گال سن لائے اگر تو نہ دین دی اللہ دے نزدیک اے بھی چوٹی لیا جانا سی یہ تھے ایسی عام جنہیں مرضی بچے نا چوٹ بول لئی ہے نکنی کی گال گال چوٹ او بھائی اے تھو تک میرے نبی نے تاز دیتا ہے اگر پوکھ لگی ہے تو آنکھیں میں پوکھ نہیں لگی اے بھی چوٹ لیا جانتا ہے اب اہلا سیابیہ بیان کر ابنے ماجہ دیرویت حضرت اسمہ بنی یزید فرمان دینے یزید بھی بیٹی اسمہ سونے نبی دیکھو اسی بیٹھے آن کھانا لگا دیتا گیا دستر خان بشاہ دیتا گیا آپ فرمان دینے نی بی بیو توسی بھی کھانا کھا لونا آن دینے سونے آن سنوں پوکھ نہیں لگی آپ فرمان دینے تریحی الفاظ اپنے زندے اندر بٹھا میرے نبی فرمان دینے لا تجمانا جو انوہ کز بن لا تجمانا جو انوہ کز بن بی بیو گل سنو چوٹنوں پوکھنوں کٹھے آن نہیں کرنا اگر کسے کو نمہ مان گیا ہے پوکھ لگی پہ یہ او دنوں پوچھے جتوں اگو آنکھیں بھئی منو پوکھیں کوئی نہیں میرا ویرے چوٹ لیا جانتا ہے چوٹ کو نمہ بچنا ہے چوٹ دے کو نمہ اتناع کرنا ہے پر ہون ماملہ یہ چل لکھ لیا پہلے دیکھا لیا کوئی مہمان کسے کو جائے نا اوہ پوچھے دے رہے ہیں ان کے کینٹا پہ اٹھا رہے ہیں بھئی کچھ لیا آئیے تو اڈیاس دے کے نا لیا آئیے کچھ لیا آئیے بھئی ایک کینٹ اینجی بچارہ آگلا پورا ہو جانتا کچھ لیا آئیے کچھ لیا آئیے اوہ اندھا پہ دے ہی کچھ لیا آئیے تے جے کچھے مٹھا لیا آئیے گرم لیا آئیے ٹھنڈال بھئی موسم دے مطابق مناسبت دے نال جیڑی کوئی چیز میسر ہے نا فوری طور دے مہمان دے سامنے میرا بھائی پیش کرنی چاہی دی ایک پوچھداس دے اندر ہی نہیں رہنا چاہی دا تے جے انہوں ہی لوڑے نا اگو آگے بھائی جن میں انہوں لوڑے پوکھلے کی کھانا لیا کیوں تے جو میسر ہے کار دے اندرہ سانی دا پیش کر دینا چاہی دا اللہ اکبر اللہ میرا بھائی ایسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ چوٹ چوٹ اور پوکھنوں بندے نوں کٹھیا نہیں کرنا چاہی دا جے اگر پوکھ لگی ہے جے چوٹ مارے تے پھر اے بھی چوٹ لیا جاندہ جائے تے اللہ دے خانجڑا چوٹ لیا جائے پھر چوٹ بولتا رہے پھر چوٹا ہی لگتا جاتا ہے دعا کر اللہ محفوظ فرمایا نبی علیہ السلام تا فرمایا اگرام دیئے آنا زائیم بی بیتن فی رابہ زل جنہ لی منتر کل میرا وینکان محکن آپ فرما دیں جڑا بندہ چگڑا چھڑ دیں دے حاکتے وے چگڑا چھڑ دیں دے میں اللہ دا نبی جنت اندر جنت ایک نارے دیک محالتی زمان دینا ایک خوش خبری دینا ایک ہے زمان دینا لے کے دے آنگا آپ فرما دیں آنا زائیم بی بیتن فی رابہ زل جنہ لی منتر کل کا زیبہ وینکان محکن میرا نبی فرما دیں جڑا بندہ چگڑا چھڑ دیں دے میں اللہ دا نبی جنت دے درمیان دے اندر ایک محالتی زمان دینا سنے نبی فرما دیں آنا زائیم بی بیتن فی اعلی جنہ لی من حسنہ کل کا ہوں آپ فرما دیں جڑا بندہ اپنا اخلاق چنگا پنا لیں دے میں اللہ دا نبی ساری کائنا دا سردار جنت سب تو اچھرے درجے تے انو ایک محالتی بشار سنانا پی آما اللہ اکبر اللہ کیوں جی محالت چاہی دا کے نہیں تے چوٹ نہیں بولنا پھر چوٹ مزاہ دی حالت دے اندر بھی چوٹ ویسے نبی للہ اسلام مزاہ ا guideline گا نا تینوں اونٹھی گا نہیں دیا گئے کیوں پرشان ہوں نا پہ ہیں اللہ اکبر اللہ ایک بی بی نو میرے مصطفیٰ کہنے لے کہ بی بی ماہیاں نے جنت نہیں دے جانا بی بی رو اللہ اکمی پرشان ہوگی کہنا عادت سردار نبی فرمائے دے بی بی پرشان نہ ہو اللہ نے چاہا ہوتے سارے جوان ہوں کے جنت اندر جانا اللہ یعنی مزام میرے نبی دی طبیعہ ایک علاقہ نوان ہے مزام میرے نبی دی طبیعہ دے اندر پر آپ مزادی حالت دے اندر بھی چوٹ بول دے چوٹ نہیں سی بول دے مزادی حالت دے اندر تے میرا بھائی تحمد لگان تو کسے دے بہتان لگان تو بچے اکر اصحیح المخاری تنے سنا لگا اور آفد بن احجر نے فتح الباری دے اندر دو سو چالیس حفیت جن دو جو تے نقل کیتا ہے نبی علیہ السلام دیکھ سیابی حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کوفے دے گورنر نے کوفے والے آنے شکیتہ کیتیاں بھئی سادسانو نماز بھی چنگی وہ کارٹی کو مسجد ہونی ہے جنہیں امام کلونا لوگ کی راضی ہون کارٹی کو مسجد ہوئے گی جنہیں امام تے خطیب کلونا لوگ کی اتراز نہ کسے نو ہوئے نہیں دے کسے نو کسے نو کوئی اتراز ضرور ہوتا ہے بھئی نماز نہیں سی پڑھان دا ہے تشہد لمبا کر دا ہے فاتح لمبی پڑھ دا ہے کوئی نہ کوئی اتراز ضرور پانجند ہے تے سیابی ہے رسول تے اتراز لائی کھڑے رہے کوفے والے آن دے نہیں نماز نہیں سی حضرت عمر رضی اللہ مزہول کارکنا نمہ بندہ مقرر کر دیتا ہے نال سعید بھی رضی بکاس جنتی سیابی ہے سامنے پٹھا کر پہنچ دے نے سعید یارہ شکیتہ کی تیا کوفے والے نے حضرت سعید فرمان دنے حضرت جی گال سنے آجے اللہ دی قسمیں میں انہوں نماز پڑھان دا رہاں جڑی میں آمنہ دلال محمد کنوں سکھی صل اللہ علیہ وسلم سونے نبی کن جڑی نماز سکھی ہو ہی پڑھان دا رہاں اللہ ہوں اللہ حضرت عمر نے کچھ بندے پہ دیتے کوفے دے اندر اور مجدان دا جا کے ویزٹ کر دے پہنے نالے لوکانوں کچھ دینے دسو ساد کے میں دا بند ہے کنج دا امام ہے کنج دا خطیب ہے لوگ آنے دنے بندہ چنگ ہے بندہ اچھ ہے جڑی گال مہد نو سنان نگاں پڑی اہم گالے کروڑا نو پیدی گال نہیں مل سکتی اللہ ہوں اکبر اللہ درہ توجہ نہ سننی ہے ایک بنو ابس نامی مسجد اندر چلے گئے نا ایک بندہ تھے اسامہ بن قطادہ اندہ نامے ابو سادہ اندھی کنیئے تھے اے لوگ جڑے تم انہیں پیجے نے جا کے آنے دینے بنو اب ابس مسجد والے ہو تو اسی سادہ اندر کوئی خرابی بیکی ہوئے اے بندہ اسامہ بن قطادہ کھڑا ہو گیا آنے دا پاہی جے جے پوچھ دے ہو اسی توانوں داس دینے اندر کی خرابیاں نے میں توانوں داسنا اوہ جنگ آنے دینے اندر خود شامل نہیں ہوں دا لوگ آنے انصاف نہیں کر دا مال دی تقسیم انصاف دے نہیں کر دا لوگ آنے فیصلے صحیح نہیں کر دا تین خامیوں سے باپیں اٹھ کے بیان کی دیا ان ذرا بیکھی توہمتہ نہ لایا کر چوٹے اعزام نہ لایا کر بہتان بازیاں نہ کریا کر میر جی تہاں نہ میری گل سنیا کسے تعزام نہ لایا کرنا بہتان بازیاں نہ کریا کرنا حضرت ساد بن نبی وقاس نبی دا سیافیے اللہ دا غلیے اللہ دے ولی دی بتوا کلو میر جی بچے آ کرنا حضرت ساد بن نبی وقاس جو کھڑے ہوگے آمدے کینے اللہ سونے آ آ بندہ تیرا گھر چھوٹھائے نا ان کازے بن اللہ ہم نے ان کانا کازے بن اللہ بندہ گھر تیرا چھوٹھائے نا اللہ ان دی عمر لمبی کر دے انو فتنے آ اندر پان دے انو فقیریاں وخان دے ان حضرت ساد نے تین بد دعاواں دے دیتیانا جا فتول باری پڑھ کے دے لے حافظ اپنے اجر نے فتول باری اندر لے آئے نا اس بندے دی عمر بڑی لمبی ہو گئی انی لمبی عمر ہو گئی اکھان دے پروٹے اکھان دے گر جان دے اے دی کر کے اٹھا کے اٹھا کے گل کر دے اے نی عمر لمبی ہو گئی بڑا پہ اے نا گیا دوسری عزمیش کی آئی رستے دے اندر بیٹھا نو جوان نڑکیاں نو چھیڑ دے نو جوان نڑکیاں نو تنگ کر دے اس فتنے دے اندر مقتلا ہویا تیسرا فتنہ تیسری عزمیش اندھے دیتے آئی اے فقیری اندھے دیتے آگئی تیلو کانو کے اندھے لوگو مینو ساتھ بھی نبی وقاس نبی دے مامو دیاں بدعاں والا گئیاں نے جنو جنگ اہتے اندر میرے نبی نے آکھے آسینا لوگو ساتھ بھی نبی وقاس میرا مامو ہے میرے مامو جیسا کوئی مامو تیلے آکے دکھائے نا اللہ بھی قسمیں سونے نبی دا دفاع کی تینا جنگ اہتے جنگ اہتے آخر دفاع کرن والے دو بندے تلہاں بینوں بیعد اللہ دے جناب ساتھ بھی نبی وقاس نے میرا بھائی اللہ دے پاک پیغمبر سلام دا سیابی حضرت ساتھ نے بدعاں کی تیئے اس باپ نے بدعاں ماں لگیاں نے لوگ کانو کے اندھا پھر دے اوہ کسے ولی نہ ٹکر نہ لے آجے منو نبی دے سہابی دیاں بدعاں ماں لگیاں نے میں کہیں شال ہو گئے نہ گھلیاں جزلیلوں نہ پھر نہ نہ کسے تے بہتاں لایا کر نہ کسے تے اعزام تراشیاں کریا کر نہ میرا بھائی آنا مت انداز نہ جاہاں ساری کہنا دے سردار پیغمبر جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم نے اے ہوئی اعلان کیتا ہے اے ہوئی میرے نبی نے فرمایا لوگو سچ بولنے سچ دا سات دینے سچی بات نو جناب اپنے اپنانے اور ہمیشہ سچ دا سات دیندے رہنے جڑا بندہ سچ بول دے سچیاں دے درو لکھ دیتا جان دے کہنا دے سردار نبی کو ایک بندہ آ گیا نا محتہ امام مالک دیرویت آندہ آیا کون المومنوں بخیلن کیا سنیاں مومن بخیل ہو سکتے ہیں مومن کو جو سو سکتے ہیں آپ فرما دے نے خان مومن کو جو سو سکتے ہیں آندہ سنیاں آیا کون المومنوں جبانا حضرت جی کیا مومن بزدل ہو سکتے ہیں آپ فرما دے ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتے ہیں آندہ سنیاں آیا کون المومنوں قذابن اللہ دے نبی یہ دوس ہو گیا مومن چوٹا بھی ہو سکتے ہیں میرے نبی فرما دے ہاں کل سن لے میں تن واقعہ مومن کو جو سو سکتے ہیں مومن بزدل ہو سکتے ہیں پر اللہ دی کسم مومن چوٹا نہیں ہو سکتا مومن اوہ بولو سارے بولو مومن میں نمی سے نو تقریف شروع کار چڑھنی دے تے تو ہمیں بارہ میدہ بٹھانے ہیں بولو بولو اے نماز پڑھنی ہے نا مومن چوٹا نہیں ہو سا انہیں نبی دیا دیئے سے لوگو مومن دے اندر ہر خسلت ہو سکتے ہیں بیماری ہو پر مومن دے اندر نہ خیانت ہو سکتے ہیں تے نائی مومن چوٹا ہو سکتے ہیں اللہ دا قرآن تو انہوں میں سبق دے رہا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمن تک اللہ وکنو مسادقی آخر دے چند شیر شعر نے فکر آخر دے وہ سنا کے اپنی بات نمکامہ اکیمان بغامنی چیوتے ہر قدم سنبھل کے چاہ بندے آ کیوں جیے میں یہ نا کوئی اتنی کا ایسا تھا بھی میں مہمیشہ مہمیشہ ہے تو میں نہیں جا جانا ہر بندے نے تھو جا نہیں تے نہ تو نگاں تے مان کریا کر نہ دولتا تے مان کریا کر پر مامدن کی ایمان بغامنی چیوتے ہر قدم سنبھل کے چاہ بندے آ تیرا دو جا سامتے نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندے آ تو غافل موت بلا بیٹھیں دل دنیا نال تلا بیٹھیں تو غافل موت بلا دعا کرو اللہ سے حد اتا فرما کانسی اللہ مسئلہ تو غافل موت بلا بیٹھیں دل دنیا نال تلا بیٹھیں اس دنیا نہیں ہو تیرے کامی آمنہ اس دنیا نہیں ہو تیرے کامی آمنہ کی تی دنیا کدھوں وفا بندے آ کی ایمان بغامنی چیوتے ہر قدم سنبھل کے چاہ بندے آ تیرا دو جا سامتے نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندے آ یہ بن جوڑ امیر غریب آندا یہ تھے کفر میں ملے نال نصیب آندا اے بن جوڑ امیر غریب آندا یہ تھے کفر میں ملے نال نصیب آندا اور یہ نہ کپڑیاں بیچ تیرا سامکنا یہ نہ کپڑیاں بیچ تیرا سامکنا ایمان بغامنی چیوتے ہر قدم سنبھل کے چاہ بندے آ تیرا دو جا سامتے نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندے آ آ دنیا تے جو خان صدا گے نے اے تے کچھ بھی نال نچا گے نے آ دنیا تے جو خان صدا گے نے اے تے کچھ بھی نال نچا گے نے اور نہ کرمان اپنی دولت تے انو چھڑ نہیں پینا را بندے آ کی ایمان بغامنی چیوتے ہر قدم سنبھل کے چاہ بندے آ تیرا دو جا سامتے نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندے آ اللہ مالک کو دعا ہے لڑیاں چاند باتاں گیتیاں نے اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق آتا فرمائے وقت کافی ہو چکے ہیں میں نالفاظت اکتفا کرنا اللہ جزائے خیر دے حاجی زفر صاحب نے بیٹے بھائی عبدالمنان تشریف لے آئے نے اور مولانا شریف صاحب دی کرولا مہا فضل صاحب شم صاحب دی کرولا مہا جڑے تشریف لے آئے نے پروگرام شامل ہوئے نے اللہ ہر ایک دانا قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کر لو مولانا شریف صاحب دعا کروان گے پھر نماز ہوئے گی